اسلام علیکم جو جنہوں سے رانافتاب آپ کی حبت میں حاضرہ ناظرین میرے ساتھ اس وقت آج کی ویڈیو میں موجود ہے مہم سونیا ناز جو کہ کسی بھی تعرف کی مہتاج نہیں ویسے تو یہ سوشل ایکٹیویسٹ ہے ابھی ساتھ ساتھ یہ خواجہ اثرا کمیونٹی کے لئے بہت ایکٹیویڈیس کر رہی ہیں حال ہی میں نے پی ایس ایل کے جانب سے نیشنل ہیو کے اوارڈ سے نوازا گیا تو آج یہ بغیر ٹائنگ ویسٹ کی ان سے بات پر دیں پی ایس ایل کے جانب سے آپ کو نیشنل ہیلو کا آواد دیا گیا اور آپ کے اس وقت دھین اور سوشل مڈیا پہ ہر طرف چرچی ہیں ماشاءاللہ باگنا یہ بہت زدی ہے اس سے لیٹڈ بتائیے گا جیسے کہ آپ کے سوال میں آپ کا جواب موجود ہے کہ آپ کی ایٹیویٹیز اتنی ہیں کہ ہم نے کسی اور ارگنائزیشن کو اتنے اعمال کرتے میں نہیں دیکھا تو پی ایس ایل کا بہت اچھا انیشیٹیو ہے سب سے پہلے تو میں تہہے دل سے پی ایس ایل کو شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہم جسے جو ایکٹیویسٹ ہیں جو انڈویجیل بیس پہ کام کر رہے تھے اور عرصہ دراز سے کر رہے تھے نہ کسی نے کبھی پوچھا کہ آپ لوگ کون ہو اور کیا لینے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہو نہ کسی نے اپریشیٹ کیا نہ کسی نے اکنالج کیا تو پی ایس ایل کی ایک بہت اچھی خاص بات یہ ہے کہ وہ انڈویجیل بیس پہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں بغیر کسی انجیو کے بغیر کسی سی بیو کے بغیر کسی ایسی پلیٹ فارم کے جو فنڈیڈ ہو وہ اس کو اکنالج کرتے ہیں اور وہ پہلے اس کو فالو اپ کرتے ہیں اس کی ایکٹیویٹریز کو دیکھتے ہیں کہ میں وولنٹیلی کام کر رہے اور کیسے کر رہے اور کتنا کر رہے تو اسی طرح سی پی ایس ایل نے بھی مجھے فالو کیا میں آپ کی بات کارٹ رکھتے ہیں کہ جو افیشل ہے اس کے اوپر آل کا نام چلا کہ وہاں پر پوری ڈاکومنٹری چلی ہے جس پر مشنی ہی رہے جو مہارے کرکٹرز اور پلیئرز ہیں ان کے جاتے ہیں وہاں پر مہاری نام بلکہ ہر دل عزیز مہار سونیا ناز کی تعریف ہو رہی ہے ڈاکومنٹری چلی ہے تو آپ اس چیز کو کس طرح سے فیل کرتی ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ بھی مرے پراؤڈ مومنٹس ہیں اور یہ بھی مرے پراؤڈ مومنٹس ہیں اور میرے پورے پاکستان کیلئے یہ ایک عزاز کی بات ہے کہ میں نے پرے پاکستان کی کمیونٹی کو ریپریسنٹ کیا اچھا مہم اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا بلکہ کافی کلیپس ہیں لیکن اس ویڈیو میں دیکھا میں شہربانو سے آپ نے بھی آپ کا اپریشیٹ کیا آپ سے ملاقات بھی اس سے رلیٹل دائیے گا میڈم شہربانو جو ہے بنفس نفیذ بہت ہی ہمبل پھلائٹ جو بہت نائس خاتون ہیں اور وہ ہماری ٹانسلیٹی کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں اور تحفظ سینٹر کا جو انیشیٹیو ہے اس سے ہماری کمیونٹی کو بہت ہی سیف اور سکیور انوائرمنٹ ملا ہے جبکہ وہ آج سے پہلے ایسا نہیں تھا تحفظ سینٹر سے پہلے ایسا نہیں تھا اس کے بعد لوگ تھوڑا ساپنے آپ کو پروٹیکٹ فیل کرنے لگتے ہیں آپ کو دیکھ کے کافی خیزہ سرا موٹیویٹ ہو رہے ہیں جو موٹیویٹ ہو رہے ہیں جو نہیں ہوئے آپ ان کو کیا میسیج لیور کرتی ہیں جو موٹیویٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے یہ تو ان کی اپنی ثواب دیت ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں نے ایک میتھ جو بنی ہوئی تھی کہ خوادر صرف بھی کی مانگ سکتے ہیں خوادر صرف ناجگانہ ہی کر سکتے ہیں یہ ایکٹویٹیز میں ہی انوال ہو سکتے ہیں میں نے وہ ایکزیمپل جو سیٹ ہوئی تھی وہ چینج کر دی میں نے ایک ایک نئے ایکزیمپل سیٹ کی ہے کہ خوادر صرف اپاوٹ بھی ہو سکتے ہیں ایڈوکیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں سکیلڈ بھی ہو سکتے ہیں خوادر صرف کافی سرویسی جیسے جو زنار چوری صاحبہ کی نسال دے رہی ہیں ویٹم سپورڈ آفیسر لبیٹی سرویسیز دے رہی ہیں تو ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے میری دوست ہیں بہت اچھی اور میری بڑی میوچل انجسٹینڈنگ ان کے ساتھ اور ہم لوگ بہت سارے باہمی سلام مشویر سے کام کرتے ہیں بڑی دیر سے کام کر رہی ہے اور جوب کر رہی ہے میں اس چیز کے لیے میں سلام پیش کرنا چاہوں گی کہ وہ دیکھیں وہ بھی تو شکس پر کر سکتی تھی وہ بھی تو ناچکانہ کر سکتی تھی وہ بھی تو بھیک مان سکتی تھی لیکن وہ اس نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا تو میں جتنے بھی وہ خوادر صرف جو بائزت روزگار کمارے ہیں چاہے وہ جوب کر رہے ہیں چاہے وہ بزنس کر رہے ہیں وہ اپنے اینڈ پہ وہ امپاورٹ ہے تو میں ان سب کو سلام پیش کرنا چاہوں گی میں سب کو خراجی تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ ایزی ارننگ ہے یہ بڑی ایزی ارننگ ہے ایک رات میں لوگوں کے پیروں میں گرگر کے پیسے کھما لینا یہ بڑا ایزی ٹارکیٹ ہے آپ بڑی جلدی ہمیں ہو جاتے ہیں اس میں کوئی عزت نہیں ہے اس میں میں کہتے ہیں چھوٹے سے لے کے بھڑا نام بھی کوئی اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو لوگوں کے پیروں میں گر کے بھی اکمان نہیں پڑتی یا لوگ آپ کو ذر خرید غلام سمجھتے ہیں اپنے باپ کی جہگیر سمجھتے ہیں کوئی طرح سے کہنچ رہا ہے کوئی طرح سے کہنچ رہا ہے آپ اس وقت نبس ہیں اور آپ ان کی پراپٹی ہیں اوپر سے امیج بھی خراب ہو جاتا ہے تو میں بھی سمجھتا ہی ٹیٹس نوٹ لائف اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی پارٹ آف وومن ہیں ہم ڈرانس وومن ہیں ہم بھی خواتین ہیں تو ہماری خواتین بھی تو بوکھیس ہوتی ہیں وہ بھی تو نہیں مانگتی ہیں وہ دھندہ کرنے تو نہیں چاہتی ہیں وہ کیسے کیسے حال آپ نے بزارہ کرتی ہیں تو یہ ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں کچھ میں متاثر ہوئے آپ سے خواجہ صرف تک دیکھیں جس پلیٹ فارم پہ آپ تشریف فرمایا ہے یہ کوئی فنڈنٹ پلیٹ فارم نہیں ہے اپنی مدد آپ کے طرح کر رہے ہیں پرسنل کا پیسکی پہ کر رہے ہیں یا ایک دوست جو ہمارے سے شانہ بشانہ جرے ہوئے ہیں ان کی مدد سے کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم لوگ ایک نہیں دونی ہزاروں لوگوں کو فسیلیٹ کر رہے ہیں ہر مہینے ہمارا فری منتلی راشن پیکج چلتا ہے ہر ماہ رمضان کی الگ ڈرائیوز ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں ابھی اسی پروگرام میں کہ ہمارا جو منتلی راشن ڈرائیو ہے اس کا پورا پیکج تیار پڑا ہوگا ہے جو کالا ہم دسٹریبیوٹ کریں گے ہمارے منتلی سٹائپ اینڈیم پروگرام چلتے ہیں ہم فری ہلس سرویسیز دیتے ہیں پھر ہم فری لیگل سرویسیز دیتے ہیں پھر ہم لوگ فری ویلچیئرز پروائیڈ کرتے ہیں دسیبل کمیونیٹی کو یہ تو انجیو کے کام ہیں انجیو سے بھی بھر کر یہ کام ہیں اس تو کسی ہیلس پر کام کر رہا ہوگا کسی ایک چیز پر کام کر رہا ہوگا یا وہ کسی ایمپاوریمنٹ پر کام کر رہا ہوگا ہم تو بارہ تیرا فری چکتے ہیں آپ اتنی سرویسیز دے رہی ہیں اتنی آپ خدمات سر انجام دے نہیں کیسے کچھ ایسے بھی نہیں آگنا میں بتا رہی ہوں کہ چند ایک لوگ چند ایک دوست جو ہمیں اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کی مدد سے میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں وہ الحمدللہ اور ایک دو ادارے ایسے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر پر ہمیں اسپورٹ کرتے ہیں ہم کی مدد سے تو میں ان کا بھی دل سے شکریہ دا کروں گی جن کی وجہ سے ہم اتنی نوبل قاضل کرنے میں کام جاب ہوتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ڈیجیٹل سٹوری جس میں ہمارے ساتھ کسی بھی تارف کی محتاج تھی مہم سونیا ناز جب بھی ان کا نام سوشل مڈیو پر سرچ کیا جاتا مہم سونیا ناز ساتھ ان کی سرویسیز آ رہتے ہیں نام باہر میں آتا ہے سرویسیز ان کی پہلے آ رہتے ہیں کام بولتا ہے تو خواہدہ سراغ انہیٹی کے لئے بہت سی سرویسیز کہہ رہی ہیں تو اس کی سی بھی تارف کی محتاج نہیں آج ہم ان کے پاس ہے ان کی محبت میں سمیٹے ان کا انٹرویو کیا تو امیت کہتے ہیں آج کی یہ ڈیجیٹل سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ اپنے نیزبان رانہ آفتہ آپ کو بھی اجازت